اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے میری چینل جو ورلڈ پی کے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس طرح ہم لوگ اسلامیہ کاللیج فشاور اسلامیہ کاللیج یونیورسٹی جو ہے اس میں ہم لوگ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں جن میں ایسے ایم فیل ہے ایم ایس ہے ایم بی اے ہیں اور پی ایہ ڈی ہے تو اس کے ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں اور اپلیکیشن کا طریقہ جانیں گے اور پیرمنٹ کا طریقہ کار بھی جانیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گوگل میں جاتے ہیں اور اسلامیہ کاللیج فشاور سرچ کرتے ہیں پہلے ہی لنک پر کلک کریں گے یہاں پر سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز اینڈ ایوینٹس تو اس میں سے ہم لوگ یہ ایم فیل اینڈ پی ایج ڈی کی جو ایڈبیشنز آئی اس کو دیکھتے ہیں یہاں میں ایڈورٹیزمنٹ کو پہلے چیک کر آتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ میں دیفرنٹ ٹائپس کی بات کی گئی ہے مین سٹیپس جو انہوں نے بتائی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے پمرہ سو روپے جمع کرانے ہیں اس بینک اکاؤنٹ نمبر میں ٹائٹل جو ہے اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہوگا وہاں پر اینڈ یو بی ایل کے کسی بھی برانچ میں جائیے اپنے ساتھ شناختی کارٹ کی کھاپی بھی لے جائیے گا اور وہاں پر پیمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی پھر اس کے بعد آپ نے اس لنک پر جانا ہوگا اینڈ فرم کو پل کرنے کے بعد سبمیٹ کریں اور آخر میں جو یو بی ایل والے ایک چھوٹی سی رسید دیں گے آپ کو وہ آپ نے پاس رکھنی ہوگی کیونکہ آپ نے انٹرویو والے دن یا ٹیسٹ کے دن آپ نے ان کو بتانی پڑے گی پھر ہم لوگ آپ پروگرامز کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی پروگرامز ہیں تو اس میں سے ارہیبک ہے ارہیبک ہے بوٹنی جو کہ پھر ہے سنٹر فور اومک سائنسز جن میں سے جنیٹکس اور مالیکولور بیولیجی آتی ہے کمیٹر سائنسز، کمیسٹری، اکنامکس، انگلیش، ایڈوکیشن، اسلامی تیولیجی، منیجمنٹ سائنسز، میٹیمیٹکس، پرشیان، پاکستان سٹیڈیز، فیزکس، پولیٹکل سائنس، سائیکولیجی، سٹیٹسٹکس، اردو اینزولیجی پھر ایم بی ایم میں تین ان لوگوں نے میرے خیال میں سپیشلائزیشن کراتے ہیں فائنسز، ایچار ایم، اینڈ مارکیٹنگ کی ایجڈی میں تھوڑے سے کم پروگرامز ہیں ایم فیل کے مطابق یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایرابک، بوٹنی، جنیٹکس، کمیٹر سائنسز، کمیسٹری، اکنامکس، انگلیش، اسلامی تیولیجی، انیجمنٹس، سائنسز، میٹیمیٹکس، پاکستان سٹیڈیز، فولیٹکل سائنسز، فیزکس، اردو اینزولیجی یہ ہے، ایمپورٹنٹ ڈیٹس یاد رکھیے گا کہ لانس ڈیٹ آف سبمیشن جو ہے ایک جنوری دوہزار چھو بیس ہے اور ریٹرن ٹیس جو ہوگا وہ ساتھ جنوری کو ہوگا آپ کی جو ریزلٹ آئے گی وہ بارہ تاریخ کو آئے گی انٹرویو جو ہوگی پندرہ تاریخ کو ہوں گی آپ کی انٹرویوز پھر اس کے بعد ایڈمیشنز کی نوٹیفکیشنز لگیں گی جو کہ اٹھارہ جنوری کو ہوں گی اور آپ کی کلاسز پچیس جنوری سے شروع ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہی کہ اکاؤنٹ میں ہی بنانا بلکہ آپ نے بینک جانا ہوگا بینک جا کر آپ نے اس طرح کی یو بیل بینک میں جب جائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک کاغذ ملے گی ڈیپوزیٹ سلپ یہاں پر آپ نے ڈیٹس لکھنی ہے یہاں پر آپ نے پی کے آر پر کلک کرنا ہے کیش پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اکاؤنٹ نیم لکھنا ہو گیا کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ابھی جو میں نے ایڈورٹیز میں نے دکھائی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ آن لائن ایڈمیشنز اس طرح کالیج پشاور یہ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے پھر اکاؤنٹ نمبر بھی وہاں پر دیا گیا ہے ڈبل ٹو زیرو تری اس طرح کا کچھ اکاؤنٹ نمبر ہے پھر یہاں پر پرپرز آف ٹرانزیکشن بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایڈمیشنز کرنا ہے یہاں پر صرف ایڈمیشنز نہیں لکھ دیں ایڈمیشن پھر ایمپیل ایڈمیشن بھی لکھناگ це یہاں پر اپنے ٹھٹین ہنڈر ہے لکھنا ہوگا پاندرہ سوا پھٹین Upper پس اے لکھنا ہے ان وارڈ 1500 یہاں پر اپنے وارڈز میں لکھنا ہوگے وارڈز میں aman 1500 نہیں لکھنا ہے بالکہ 1500 اس طرح لکھنا ہے یہاں پر اپنے پورا نام لکھنا ہوگا جینا اسی نمبر لکھنا ہوگا یہاں پر آپ اپنا کونٹیکٹ نمبر لگا دے آخر میں یہاں پر آپ نے سگنیچر ہی کرنی ہے سائن کرنے کے بعد آپ ڈاریکلی کاؤنٹر پر جائیے گا پندرہ سو روپے جمع کیجئے گا آپ کو ایک چھوٹی سی رسید دی جائے گی اس طرح کی چھوٹی سی رسید ہوگی یہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد ڈاریکلی آنا ہے اپلائے کے لیے اپلائے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس لنک پر کلک کریں یہاں پر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے یا تو ایمیل لگا دے یا پھر سین آئیسی لگا دے یا پھر موبائل لکھتے اور اس کے بعد سیمپل سا ایک پاس ورڈ لگا دے ای بی سی ڈی ای اس طرح کا یا پھر اپنا نام ہی لکھ دے سیمپل ورڈز میں اور ریجسٹر پر کلک کر دے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی وہ آ جائے گی پیج آ جائے گی آپ نے اس میں وہ فیل کرنا ہے جو آپ ڈیٹیلز فیل کرنی ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یو بی ایل برانچ نیم بتائیں جس میں آپ نے پیمنٹ کی دے تو وہ یو بی ایل برانچ نیم یہاں پر لکھا ہوتا ہے جسے کہ میں نے بتا دیا یہاں پر یہ چوٹی سی رسیت پر یو بی ایل برانچ لکھا ہوا ہے میں نے یونیورسٹی کیمپس پشاور میں ہی اس کے لئے جمع کی تھی تو میں یہ لکھوں گا دیکھیں یہاں پر اب پوری ڈیٹیلز بھی دے سکتے ہیں برانچ کوڈ کے ساتھ یہ برانچ کوڈ ہو گیا 1486 میں نے یونیورسٹی کیمپس پشاور اس طرح لکھ سکتے ہیں تو چلو میں ڈیٹیلز فیل کر دیتا ہوں چالان نمبر یاد رکھی گا چالان نمبر آپ کے پاس اگر دیکھیں آپ کے پاس صرف یہ رسیت ہوگی اس پر چالان نمبر جو ہوتا ہے وہ سیکوینس نمبر ہوتا ہے اب سیکوینس نمبر ہی لگا دے یہ آپ کا سیکوینس نمبر ہو گیا اس کو آپ اور آپ نے لکھ دینا ہے اور آپ کا وہ ہو جائے گا اور ڈیٹیلز فیل ہو جائے گی انڈ ڈیٹ یاد رکھی گا ڈیٹ یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے 12 ڈیسمبر 2023 پر میں نے فیل آپ کیا ہے یہ تین چیزیں یہاں پر ضرور مانگی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی باقی ڈیٹیلز مانگی جائے گی تو میں اسے ابھی فیل کر دیتا ہوں بینگ کی ڈیٹیلز تو میں نے یہاں پر دے گی پیمنٹ کی ڈیٹیلز یہاں پر دے دی اس کے بعد ہم اپنی پروگرام چوائسز پر آ جاتے ہیں کہ کونسی پروگرام میں ہم نے اپلائی کرنی ہے سو سپوز یہاں پر میں انگلیش میں کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر ایوننگ کی بھی اپشن ہے اور ویکنڈ کی بھی اپشن ہے تو مورننگ میں ہم لوگ نورملی لوگ مورننگ میں ہی سیلیکٹ کریں گے جن کو مورننگ میں سپوز کوئی جوب ہو وغیرہ کرتا ہوں تو وہ ایوننگ میں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ریزنز بھی ہو مورننگ مطلب آٹھ نو بجے اگر آپ یونیورسٹری تک آ سکتے ہیں تو آپ مورننگ سیلیکٹ کریں اگر آپ سپوز دس گیارہ باجے یا گیارہ بارہ باجے کے بعد آنا چاہتے ہیں آپ ایوننگ سیلیکٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں کی جوبز ہیں مطلب اوورال پورا ویک ویک ڈیز پر ان کی جوبز ہوتی ہیں اور وہ فری نہیں ہوتے ہیں اور ویکنڈ پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویکنڈ والا سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ویکنڈ والا جو ہوتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگے گا کیونکہ آپ نے دو دن ایک بندہ دو دن سٹیڈی کرتا ہے ایمفل کے لئے اور ایک بندہ پانچ دن میرا خیال میں یا تین دن یا چار دن کرتا ہے تو ان کی مطلب زیادہ تھیزی سے ترقی ہوگی ویکنڈ والی میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ ان میں سے کلاسز کم ہوتی ہے تو آپ نورمل اسٹرنرس مورننگ ہی سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ کلک کریے گا کہ آپ کی ایمیس ہے ایمفل ہے کیا پھر مطلب پہ پی ایج ڈی سیلیکٹ کرنا ہے تو موسلی ایم ایس کیز زیادہ ہوں گے کیونکہ ایم ایس میں سبجکٹ زیادہ ہیں اور پی ایج ڈی والے زیادہ نہیں ہیں یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹیلز دینی ہے سٹیڈنٹ نیم اپنی سین آئی سی نمبر لکھ دیں یہاں پر اپنا ایمیل ایڈریز دے دیں پھر سٹیڈنٹ کے جو سیل فون نمبر ہے آپ کا وہ دے دیں یہاں پر ایڈیٹ اور برت لگا دیں جنڈر میل ہے اور فیمیل ہے کے لیے ہی صرف ہے آپ اس میں سے کوئی سیلیکٹ کر دیں فادر نیم یہاں پر لکھیں گے فادر کی سین آئی سی لکھیں گے پھر فادر کی جو سین نمبر ہے وہ لگائیں گے آپ کی جو میلنگ ایڈریز ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد آخر میں جو ہوتی ہے سیمپل آپ سے ایک ڈگری مانگی جائے گی سبوز اگر آپ نے بیچلر کی ہے تو بیچلر والے پر کلک کریں گے اگر آپ نے ایم ایس ایم فیل کی ہے اگر آپ پی ایج ڈی اگر آپ نے کی ہے تو آپ ایم فیل یہاں پر سبوز آپ نے ایم فیل کی ہے پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایم فیل لگا دیں این ایئر آف کونسی ایئر میں آپ نے پاس کیا تھا سبوز آپ نے دو ہزار بائس میں اس کو پاس کیا تھا یہاں پر یونیورسٹی کا نام لکھیں گے mostly یونیورسٹی آف پشاور سے ہی ہوں گے زیادہ سٹوڈنٹ وہاں سے آتے ہیں یا پھر عبدالول خان ملکند کوئی بھی ہو آپ اس میں لگا سکتے ہیں اپنا رول نمبر لگا دیں رول نمبر نہ ہوا تو اپنا انرولمنٹ نمبر وہاں پر لگا دیں یا پھر ریجسٹریشن نمبر یہاں پر لگا دیں اپنی جی پی اے یہاں پر لگائیے گا سپوز آپ کی جی پی اے ہوئی 2.9 سپوز یا پھر 3.2 ہو گئی اس طرح ٹوٹل جی پی اے لگائیں گے تو 4.00 3.22 4.00 سپوز جی پی اے ہوئی یا 2.5 اس طرح کی and then سب میٹ پر کلک کریں گے اور آپ کا ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب میٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا click here to print your application form and bring it on the day of interview جس دن آپ کا test یا interview ہوگا آپ نے اسی دن ہی یہ لانا پڑے گا آپ کے ساتھ اس پر کلک کریں اور یہ پرنٹ ہو جائے گا یا پھر آپ اپنے پاس PDF کے طور پر save کر سکتے save as PDF پر کلک کر لیں and اس کو save پر کلک کر دیں یہ save ہو جائے گا آپ اسے اپنے پاس پھر یہاں پر تصویر لگا دیجئے گا and then اپنے پاس interview کے دن لے آئیے گا یہاں پر باقی تو کچھ اگر کوئی مسئلہ ہوا آپ بتا سکتے ہیں otherwise thanks for watching like and subscribe لائے لائے